بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السامین آج ہم دیکھتے ہیں کانٹور کا استعمال جو کورل ایکس سیون میں استعمال ہوتا ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے اور خاص کر کے جب اردو ڈیزائن کچھ بنانا ہوگا اس کی شیڈ اس کا شیڈو وغیرہ لالنے کے لئے اور اس کو خوبصورت بنانے کے لئے کانٹور کا استعمال کیا جاتا ہے تو آئیے سامین شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جو بھی فائل لکھنی ہے وہ یہاں سے لکھ کر آپ ان پیج میں ظاہر لکھ کر آپ کورل میں جب لے کے جائیں گے تو اس کے بعد آپ یہاں پر اس کی شیپ وغیرہ جیسے بھی بنانی ہوگی تو بنانی تو ہمارا جو آج کا ٹیٹوریل ہے وہ ہے کانٹور کے بارے میں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پک ٹول ہے شیپ ٹول ہے یہ کراپ وغیرہ جو زوم وغیرہ 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 تو یہاں پر جو یہ نیچے والا اپشن ہے ڈراب شیڈو کانٹور بلینڈ ڈسٹروٹ ڈراب شیڈو کانٹور بلینڈ ایک اور شیپ ہمیں وید پینٹ آئی اس لئے ہم واپس جاتے ہیں پہلے ہم اس کا کلر ختم کرتے ہیں اور اس کی آوٹ لائن کو رہنے دیتے ہیں اور پھر کلک کرتے ہیں آپ کو ایکچول شیپ یہاں پر معلوم ہوتی ہے اب اس کا جو بیچ میں جو گیپ ہے اس کو اگر بڑھانا ہوگا تو یہاں سے آپ بڑھا سکتے ہیں ایسے جتنا مرضی ہے آپ نے کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اب تھوڑا ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے تو جلدی جلدی تو اس کے بعد آپ نے اس کا بریک آف پارٹ کرنا ہے وہ آرینج میں جا کر بریک کانٹور گروپ ٹھیک ہے سر اس کی شارٹ کٹ کیا ہے کنٹرول کے تو اس کا جب بیک اپ پارٹ کیا اب ہم اس کا کانٹرول کر دیں گے جب اس کا کانٹرول ہم کریں گے تو پھر آپ اپنی مرضی سے اپنے حساب سے اس کا ویڈ سے جتنی بھی دینی ہے وہ اتنی آپ بڑھا بھی سکتے ہیں گھٹا سکتے ہیں ہم اتنا رکھتے ہیں اس کے بعد پھر آپ بریک آف پارٹ کر کے اور اس کو سیلیکٹ کر کے اس پہ کانٹرول کریں اس علاہدہ علاہدہ کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی کم کرنا ہے کر سکتے ہیں جتنی ویڈ بڑھا سکتے ہیں اس کیا تو وہ بڑھا سکتے ہیں اگر آپ ایک بار بھی دے سکتے ہیں اور یہاں پھر نمبرنگ دینی ہے لیکن وہ سیم سائز سب آ جائے گا تو آئیے ناظرین ہم آگے جلدی جلدی سے چلتے ہیں اور اب جو یہ ہم نے پہلا والا پارٹ کیا تھا اس کو اب جو ہمارا ایکچول ٹیکسٹ جو ہے اس کو ہم کلر دے دیں گے اب اس کو ہم کلر دیں گے یہ دیکھنا بڑی اہم چیز ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ ختم کرنا ہے یہ بیچ میں تو آپ یہاں کر دیں گے بریک پوٹ بریک جب کر دیا آپ نے اس کے بعد آپ ویلڈ کر دو ٹھیک تو اس کے بعد یہ آپ کے سامنے شیپ بن گئی اب آپ اس کو آپ مختلف کلر دے سکتے ہیں جو بھی اپنی چائز کے مطابق آپ کلر دے سکتے ہیں تو یہ ہے اس کو ہم مثال کے طور پر وائٹ کلر دے سکتے ہیں اس کی آوٹ لائن نن کرتے ہیں اس کی آوٹ لائن نن کرتے ہیں اس کی آوٹ لائن نن کرتے ہیں اس کی آوٹ لائن بھی نن کرتے ہیں تو اور خوبصورت بنانے کے لیے ہم یہاں پر اسی آپشن کے اوپر جا کر ڈراب شیڈو کا استعمال کر سکتے ہیں ہم اس میں تھوڑا ڈراب شیڈو ڈالتے ہیں یہ والا پوٹ اس میں ہم ڈراب شیڈو دیتے ہیں اور ناظرین یہاں پر آپ اس کو تھری کر دیں اور یہاں سے آپ نے بلیک کو تھوڑا بڑھانا ہے تو بڑھا سکتے ہیں گھٹانا ہے تو گھٹا بھی سکتے ہیں تو یہ ٹھیک لگتا ہے اس لئے ہم اس کو رہنے دیتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کی جو تصویر ہے کتنی خوبصورت اردو کی جو جو آپ کے سامنے بنایا گیا آپ دے سکتے ہیں کیسا خوبصورت لگتا ہے تو آج کے ٹیٹوریل میں بس اتنا ہی آج کے ٹیٹوریل میں بس اتنا ہی ضرور سبسکرائب کیجئے اگر پسند آیا تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ جتنا آپ علم کو فیلا ہوگے اتنا آپ کے اندر علم بڑھے گا دوسروں تک پہنچانا ہمارا فرض ہے اور کمنٹ میں ضرور لکھئے گا تو اگر اس میں کوئی کہیں پر سمجھ آپ کو نہیں آتی ہوگی تو وہاں پر کمنٹ میں آپ لکھ کر ہم کوشش کریں گے آئندہ آپ کو اس ویڈیو میں دکھا سکیں دوسری ویڈیو تیار کر کے آپ کو ہم دشا سکتے ہیں اب آپ دیکھیں اس کو آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں اور گھٹا بھی سکتے ہیں جیسا آپ پر دل چاہے ویسا آپ اپنا حساب سے کیجئے اس کی بھی آپ آٹلائن کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ آئیے ناظرین خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ